موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیف الہاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی این چینل کا نیوز بلیٹن بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں ہیڈلائنٹ سے تلگانہ بھر میں اگلے پانچ دنوں کے دوران موسم رہے گا خوش کئی عزرہ مصر در لہر کا امکان ہیڈراباد میں بھی بڑھ گئی سر تھی رہتو بندو اسکین کی تحت مزید ایک لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو سیتالیس کسانوں کو پہنچا فائدہ چار ہزار ساسو چوان اشاریہ چھ چار کروڑ روپے اگاؤنٹ میں کیے گئے ٹرانسفر تلگانہ کے سیکریٹریٹ کی امارت کا کام تیزی کے ساتھ جاری منسٹر ویمولا پرشانت نیٹی نے کیا موائنہ موجودہ مرکز کی پی جی پی اور سابقہ کانگریس حکومتیں عوامی بہبود میں ہوئی بری طرح ناکم حضراباد امیلے جوگر امنا کا دعویٰ بی آرز میں نئے قائدین کو کیا شاہ مقتہ قبرستان میں جگہ کی کمی تدفین کے لیے جگہ کی قلت کا مسئلہ درپیش بی ایس مقتہ قبرستان جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے قبرستان کے لیے زمین آلارٹ کرنے کا حکومت سے کیا مطابق حضراباد و اطراف کے علاقوں میں آسوب اچانک شیروع کی گئی ٹرافک پولیس کے مہم کئی گاریوں کو کیا گیا زب عوام کو ٹرافک قوانین پر عمل کرنے کا دیا گیا مشورہ اور اب پیشے خبروں کی تفصیل تیلنگانہ کے دارالحکومت حضراباد سمیت مختلف ڈسٹرکس میں اچانک سرطی پڑ گئی ہے محکمہ کی مطابق ریاست میں اگلے پانچ دنوں کے دوران موسم کشک رہنے کا امکان ہے اندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیلنگانہ کے عدل آباد کمرم بھیم نرمل منچریال کریم نگر پیدا پلی اور جگتی آلہ ظلہ میں کئی مقامات پر سرد لہر کا امکان ہے حضراباد میں کم سے کم درجہ حرارت قریب قریب تیرہ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا تیلنگانہ کے عدل آباد میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات کو کم سے کم درجہ حرارت ساتھ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات نے اتوار کو یہاں بتایا کہ رام گنڈا میں اسی مدت کے دوران کم سے کم درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر قریب قریب ایک ڈگری سیلسیس اور میدک میں گیارہ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا کسانوں کو فصلے اگانے کے لیے ریاست حکومت کی جانب سے جاری ریتو بندو اسکیم کے تحت مزید ایک لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو سہتاریس کسانوں کے کھاتوں میں رقم جمع کرائی گئی آٹھ لاکھ ترپن ہزار چار سو نو اکڑ کے لیے یہ رقم جاری کی گئے اب تک چھپن لاکھ اٹھاون ہزار چار سو چوراسے کسانوں کے آکاؤنٹس میں جملہ چار ہزار ساسو چون اشاریہ چھے چار کروڑ روپے جمع کروائے گئے ہیں اگریکلچر منسٹر نیرنجل ریڈی نے کہا کہ وزیراعلا کے چندو شکر راو کی قواہش کے مطابق ذراعت کو منافع بخش بنایا جا رہا ہے ہر گاؤں میں دھان کی قریداری کے مراکز قائم کرنے اور دھان کی صد فیصد قریداری کرنے کا سہرہ سی ایم کے سی آر کے سر جاتا ہے تیرنگانہ کے سیکریٹریٹ کی عمارت کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے کررات منسٹر روپے ملا پرشانت ریڈی نے نئے سیکریٹریٹ کی زیر تعمیر عمارتوں کے مختلف بلوکز کا تفصیلی طور پر معاینہ کیا انہوں نے اہتداروں اور انجینئر سے کام کی پیش رفت کے بارے میں تبادلہ قیال کیا اور کاموں پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کاموں میں تیزی لانے کا بھی مشورہ دیا منسٹر پرشانت ریڈی کو اہتداروں اور انجینئرز نے بتایا کہ سیکریٹریٹ کی مختلف عمارتوں کی تعمیر کے کام آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں دستور ہند کے میمار ڈاکٹر بی آر امبیڈ کر کے نام سے تعمیر اس عمارت کو جدید ٹکنولوجی کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے پرشانت ریڈی نے اس سیکریٹریٹ میں کاموں کی تکمیل وزیراعلا کے جندوشے کر رہو کی جانب سے دی گئی محلت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے عادل آباد کی امیلے جو گرمنا نے کہا ہے کہ موجودہ مرکز کی بی جے پی اور سابقہ کانگریس حکومتیں عوامی بہبود میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہیں انہوں نے واضح کیا کہ بی آر ایس ایک قومی پارٹی کے طور پر پروان چڑی ہے جس کا مقصر ملک کے عوام کو ترقیاتی اور فلاحی اسکیموں کے سمرات فراہم کرنا ہے انہوں نے توار کو مقامی امیلے کیمپ آفیس میں منقضہ پروگرام میں بطور مہمار قصوصی شرکت کی اس موقع پر شہر کی نیو ہاؤزنگ بورٹ کالونی اور بھاگیا نگر کالونی کے بی جے پی اور کانگریس پارٹی قائدین کے ساتھ بڑی تعداد میں نوجوان مرد و قواتین نے بی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کی پارٹی میں شامل ہونے والوں کو گلاوی کھنوہ پہنا کر پارٹی میں شامل کیا گیا پارٹی قائدین نے جہ تلنگارا جہ کے سی آر اور جہ جو گرمنا کے نارے لگائے پارٹی میں شامل ہونے والوں کو گیا 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 موسیقی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ آدرباز زلہ ستہہ کا جائزہ جلاز اتوار کو ڈسٹرک سینٹر کے آر ایس گارڈر میں منققت کیا گیا جس میں کانگریس پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں نے 26 جنوری سے شروع ہونے والے پروگرام سے متعلق تبادلہ قیال کیا زلہ کانگریس کمیٹی عادل آباد کے صدر سادت قان نے کہا کہ ٹی پی سی سی کے کال پر 26 جنوری کو نکالے جانے والے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ پروگرام میں ہر کانگریس پارٹی کے لیڈران اور کارکنان کو مسلسل عوام کے درمیان رہنا چاہیے اور بوس ستہہ پر مسائل کے نشاندہ ہی کرنا چاہیے 26 جنوری کی صبح گاؤں منڈر اور زلے کی ستہہ پر قومی پرچم کی نقاب کو شائع کی جائے گی فرانٹال آرگنیشن پریزیڈنٹ اندر گلسی 26 جنوری نادو نیشنال فلاگ اککی چنا ترواہتا پراتی بودھ لہو کانگریس پارٹی فلاگ اککیا لہنی کانگریس پارٹی آدھیشن ہوں نادو اککی چنا ترواہتا پراتی بودھ لہو میروں پدھی آترا جائے لہو ٹو مانس میروں مندن لہو مانی ٹاؤن لہو کانسینسی وارلو کانسینسی لہو پراتی کاریا کرتا آر ٹو مانس ٹونٹی سکس جنوری نوچی ٹو مانس بادی آترا جائے لہنی ACC ماری PCC آدھیشن ہوں نائی پراتی اینٹی کو ہوئی میروں اکک کانگریس پارٹی چید کرتا کنن اسٹریگر آتھ کیا لہا ماری PRS پارٹی ای راستان نی اینت لہ دوچ کونتو ننا دی ماری ای دیشان نی BJP پارٹی اینت لہ دوچ کونتو ننا نی میروں دیلیہ جائے لہا بلڈین میں وقت ہوا ہے ایک شوارٹ بریک کا جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم قبر اہم موسیقی 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 بریک کے بعد بلڈین میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں بی ایس مقطع قبرستان جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مقطع قبرستار میں تطفیم کے لیے پیش آرہی مشکلات کو فوری طور پر حل کرنے قیرتباد اسمبلی حلقے میں مسلم قبرستان کے لیے زمین ہولاڈ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس زمن میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے پریس کونفرنس کرتے ہوئے مزید تفصیل بتائے امیس مقطع یہاں پہ کمیٹی ہال میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بی ایس مقطع میں موجود خدیم قبرستان کی کوئی بازیابی کے خاطر اس کو پروٹیکشن کے خاطر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی خائم ہوئی ہے یہ مقصد کو لے کر یہ معاملے کو لے کر کہ آئے دن جس طرح سے ہمارے خدیم قبرستان پر کئی طریقے سے ناجائز خبزہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی ڈی آئیل کے نام سے کبھی فلانہ کے نام سے ہر طریقے سے ہماری کاموں کو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ خدیم قبرستان گزیٹ نوٹیفائیڈ وقف پروپٹی ہے اور یہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی حکومت کو مطالبہ کرتے ہی ہے کہ ڈی آئیل کا جیو ویڈراؤ کرے اور دوسری چیز حکومت اپنی سرکاری ذمہ داری اپنی خانونی ذمہ داری کیونکہ آرٹیکل ٹونٹی ون کے تحت گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو بریل گرانڈز پروائیڈ کرے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ بی ایس مختی کے خبرستان کے ساتھ ساتھ خیرت آباد اسمبلی کانسیسی میں دو سے تین سرکاری زمینوں میں سے گورنمنٹ خبرستان ایلوٹ کرے جس طرح سے حالی میں سکسٹی ایٹ ایکر زمین کرشن کمیٹی کو مختلف ڈشٹکس میں دیا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جس طرح سے سنجیدگی بتا رہی ہے اسی طرح سے سنجیدگی بتائے اور مسلمانوں کے لیے خبرستان کا جو مسئلہ ہے جو تنگی ہے وہ مسئلے کو جل سے جل سرکاری زمینوں میں سے گورنمنٹ ہمارے مسلم خبرستان کو ایلوٹ کرے بہت بہت شکریہ اور یہ جوئنٹ ایکشن کمیٹی دوسرے بھی ہر اعداد دولوں سے ملاقات کرے گی تمام لیول سے یہ مقابلہ کرے گی انشاءاللہ کہ ہمارا خبرستان کا ایلوٹمنٹ ہمارے خبرستان کی پروٹیکشن میں کامیابی ہو فرقی اسمبلی زہرباد کے مغلم پرلی منڈل کے بی آرس قائدین نے ریاستی وزیر ٹی حریش راو سے ملاقات کر کے ان سے نمائندگی کی ہے کہ مغلم پرلی منڈل میں واقع سروے نمبر چھہاتر کی چھپتیس اکر سرکاری لینڈ پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا ہے جسے فوری برقاس کیا جائے بی آرس قائد محمد قدب الدین نے ریاستی وزیر ٹی حریش راو کے علاوہ رکنے پارولیمنٹ بی بی پارٹل کے علم میں بھی یہ بات لائی اور ناجائز قبضے کو فرفور برقاس کرنے کی اپیل کی محمد قدب الدین نے مزید بتایا کہ چھتیس اکر کی یہ لینڈ بہت زیادہ قیمتی ہے جس کی فی اکر ارازی کی قیمت تقریباً ایک کروڑ روپے ہے جس پر قبضہ کر لیا گیا ہے گودی ستو دو سال سے حکام کی توجہ اس طرف درائی جا رہی ہے لیکن اسے مسلسل نظرانداز کیا جا رہا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس حکومت کے قبضے میں لے تاکہ اس ارازی پر سرکاری دفاتر کی تعمیر کی جا سکے اس موقع پر بیارس قائدین بھاسکر ریڈی کونگلن جایا سنجیو ریڈی لکشمہ ریڈی علور سبحاش کمر ریڈی بونی راملو بالراج روی اور دکھر موجود تھے تیرنگانا جنہ سمیتی کے سربراہ پروفیسر کدندہ رام نے کہا ہے کہ کمر ریڈی زیلے کے ماسٹر پلان میں تبدیلیاں کی جانی چاہیے کودندہ رام نے کسان راملو کے قاندان سے ملاقت کی جس نے صداشونگر منڈل کے عدلور میں ماسٹر پلان میں زمین سے محرومی کے قوف سے خودکوشی کر لی تھی انہوں نے راملو کے قاندان کے ارکان سے تازیت کا اظہار کیا اور اس واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ریاضتی وزیر تلسانی سرنباسی آدھوں نے آج قیرتباد میں جہن سماج اور کیمس ہسپتال کے زیر احتمام مفت طبی قدمات فراہم کرنے والے کلینک کا اناؤگریشن کیا اس موقع پر منسٹر تلسانی نے جہن سماج کے فلاحی کاموں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ سماج کے غریبوں پر قرچ کرنے سے ہی پہچان بنتی ہے موسیقی موسیقی سوک گریب لوگ ملین کلاس پاملیز ہمیشہ آپ نے زندگیوں میں بولوں کی آدھ رکھ لیتے شہر ساماج بھائیرے سے بھی اپنے ایدربال شہر میں ایدربال شہر میں بہت شوشت سربیس کرتے رہے کس کو بھی گریب لوگ ہے ان کو ساہرہ دینا آپ کو اپنے میردربال کے لوگ بھی جانتے کرونا میں یہاں پر یکیری دے صدرے بھیکپورس سے لے کے یہاں پر سربیس کریں گو سوک گریب لوگ چانتے ہیں اور سنچریہ پہ بھی آپ نے کام کر دے ملک بھی کو باسکاروں میں توڑے دے ایک دان گھنٹے ساتوشی چوہر سنٹھوں پہ آخر جائیں گے ہی اپنے اب اللہ علیہ وآبارتوں کے ل 바� اور کچھم ایک د fractn��ے به دا س hanger کچھم کچھم komt کچھم یہ کچھم آپ کچھم عس apert Christians 지금 کچھم 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 کچھن کچھم 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 د rule خور уг کیچن کی زنہ سمجھا جانے والا ٹاماٹر ہندی روم مارکٹ میں انتہائی سستے داموں میں فروخت ہو رہا ہے جس سے کیچن میں تو بہار آگئی ہے تاہم اس کی کاشت کرنے والے کسانوں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی کہیں خوشی ہے تو کہیں قب ہے گزشتہ مہینے ایک کلو ٹاماٹر کی قیمت کافی بڑھ گئی تھی تاہم ایک مہینی کے وقفے کے دوران اس کی قیمت انتہائی کم ہو گئی جس سے کسان پریشان ہے اس وقت مارکٹ میں ایک کلو ٹاماٹر دس روپے میں بیچا جا رہا ہے اس مرتبہ شدید بارش کی وجہ سے فصل کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے کسانوں کو اس وقت فصل کی قیمت بھی نہیں مل رہی ہے ترہنگانہ کے متحدہ آدھراباد زلے میں اس سال تقریباً چودہ سو اکڑا رازی پر ٹاماٹر کی فصل کاشت کی گئی ہے اس سے پہلے ماہراشت، مد پردیش اور راجستان کے تاجر ٹاماٹر قریدنے کے لیے آدھراباد زلے آتے تھے یہاں سے انہیں لوریوں میں ان کی ریاستوں تک پہنچایا جاتا تھا شہر ادھراباد کے مختلف علاقوں میں ٹرافک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی تلاشی کا سلسلہ جاری ہے اسی کے تحت ادھراباد کے حبیب نگر، ٹپاچہ بوترا اور لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن لیمٹس میں بھی گاڑیوں کی تلاشی کی گئی صبح کی اولین ساتھوں میں لی گئے اس تلاشی کے دوران شراب پی کر گاڑی چلانے والوں بینہ دستاویز یعنی ڈاکیومنٹس کی گاڑی چلانے والوں کے قلاب کاروائی کی گئی موسیقی ایسی طرح رچکونہ پولیس کمیشنر ریٹ میں چین سنیچنگ کے واقعات منظر عام پر آنے کے بعد ٹرافک پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے بلکاج گری ٹرافک سی آئی صدیر کرشنہ کے ہدایت پر زلو میٹچل کے دومائن گڑا سرکل پر وہیکل چیکنگ کے مہم شروع کی گئے اس دوران قبر ہے کہ قریب تیس گاڑیوں کو ضبط کیا گیا جن کے پاس مناسب ڈاکیومنٹس اور دیگر ضروری چیزیں دستیاب نہیں تھیں پاکر میڈ لائنس پر ایک اور نا سار تلگانہ بھر میں اگلے پانچ دنوں کے دوران موسم رہے گا کچھ کئی عزرہ مصر در لہر کا امکان ہیدر آباد میں بھی پڑھ گئی سر تھی رہتو بندو اسکین کی تحت مزید ایک لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو سیتالیس کسانوں کو پہنچا فائدہ چار ہزار ساسو چون اشاریہ چھے چار کروڑ روپے آگاؤنٹ میں کیے گئے ٹرانسفر تلگانہ کے سیکریٹریٹ کی امارت کا کام تیزی کے ساتھ جاری منسٹر ورمولا پرشانت ریٹی نے کیا موائنہ موجودہ مرکز کی پی جے پی اور سابقہ کانگرس حکومتیں عوامی بہبود میں ہوئی بری طرح ناکم حدرباد امیلے جوگر امنا کا دعوی بی آر اس میں نئے قائدین کو کیا شام مقتہ قبرستان میں جگہ کی کمی تدفین کے لیے جگہ کی قلت کا مسئلہ درپیش بی ایس مقتہ قبرستان جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے قبرستان کے لیے زمین اولارڈ کرنے کا حکومت سے کیا مطالبا حدرباد و اطراف کے علاقوں میں آسو و اچارک شیروع کی گئے ٹرافک پولس کے مہم کئی گاڑیوں کو کیا گیا ضبط عوام کو ٹرافک قوانین پر عمل کرنے کا دیا گیا مشہورہ یہ تیا دن بھر کی اہم قبریں مزید دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے بی بی ان چینل بی بی ان چینل کے ویوز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ان چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل تیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں تیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں